آپ پیپلز پارٹی کے نون لیگ میں سے ایک ایک بندہ بتائیں کہ جو آپ کو ہوتا ہے یار یہ ہماری جماعت میں ہونا چاہیئے تھا ان میں سے تحریک انصاف اور تحریک انصاف میں ساد رفیق صاحب ساد رفیق صاحب تو نون لیگ سے ہوگی ہاں وہ اس کا بھی خواہش دیا اور پیپلز پارٹی میں سے کوئی بندہ پیپلز پارٹی میں کوئی ایسا دبنگ آدمی میں نے سنن نہیں کوئی ہوں گے پرانے بزرگ ہوں گے کوئی ایک عدا ہوگا رضا ربانی صاحب کوئی اس طرح ہے رضا ربانی صاحب ٹھیک ہے میں سنتا ہوں ان کو بڑا سمائے ہیں ان کو لیکن ان کے اوپر وہ لبرل خیالات اتنے سخت آبی ہیں کہ وہ دین کو رکڑ جاتے ہیں ان کو ہوش ہی نہیں رہتا اور پی ٹی آئی میں سے کونسا کوئی ایسا شخص جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہماری جماعت میں ہونا چاہیئے تھا اس کو ہماری جماعت میں ہونا چاہیئے تھا بہت سارے ہیں وہ سارے میں ملا ہوں تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ٹھیک ہے یہ گزارہ کر سکتے ہیں لیکن وہ اقتدار اور چیزوں نے آپ نے طریقہ انصاف پوچھا تھا وہ بھول جائیں گے وہ کہیں گے دیکھیں ان کو نون لیگ والے پسند ہیں وہ پریشاہ میں ہو جائیں گے پپلز پارٹی والا تھا میرے ذہن میں کچھ بندہ نہیں آیا اعتضاد حیسن صاحب تھے لیکن وہ ان کی آلت دیکھتے ہیں جاوید آشمی صاحب بھی جو طریقہ انصاف میں ہوتے تھے تب مجھے پسند تھے جب طریقہ انصاف میں تھے تب مجھے پسند تھے جب وہ واپس آئے پھر میں نے کہا نہیں اب نہیں اب ان کو بس کر دینا چاہیے تھا واپس نہیں آنا چاہیے جیسے اب لیے اس وقت واپس نہیں آنا چاہیے تھا اس وقت کہتے ہیں بس میم آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ جتنے بزرگ سیاستدان ہیں یہ بیٹھے ہوتے ہیں قومی اسمبلی میں اور بڑی مایوسی سے اس کی چھتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی لائٹیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک بڑی مایوسی کا شکارت میں مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں آ کر کچھ کیا نہیں ہے دیکھیں کہتے ہیں جزا اور سزا قیامت پر موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے وہ علی محمد خان صاحب علی محمد خان طریقہ انصاف علی محمد خان صاحب یہ وہ زیادہ مذہبی ٹچ میں ہے اس لیے نہیں اور باقی ہے ان میں ابھی مچور تو کوئی ایسا بندہ کمرزمان کاہرات ہوتے تھے سمان خان